اسلام علیکم سیڈنٹس میں رہا نمت خان آج آپ کو مائکروسوپ ایکسس کے اندر جہے وہ ایسکوئل سٹیٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا یا ایسکوئل کی جو لینگویج ایکسس کے اندر استعمال ہو رہی ہوتی ہے یا کسی بھی ڈیٹی بیس کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن آج کی لیکچر کے اندر میں آپ کو دوں گا تاکہ آپ کو جہے وہ ایسکوئل کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں پتا چل جائے کہ ای ایسکوئل کی اسٹریٹمنٹ یہ بھوگیوری ایک کہیے کہ بھوکیوری اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے یا نہیں بھی ہم جب سو گئر سکتے ہیں اور اس سے ہم جو بہت سا کام لے سکتے ہیں اینڈر اینسکوئل جاتی ہے یا جب ہم اپنے طور پر وہیں کوئی بڑا لکھنا چاہ رہی ہوں التال pł被سٹیونول لیکھنا چاہ رہے یا ہم جو کیوری بائی ڈیزائن کی طریق نہیں لکھنا جاتے لیکن ہم جو اپنے طور پر سیلیکٹ سٹیٹمنٹ لکھنا چاہتے ہیں کوئی ہمارا ایسا کیرائٹ ایڈیا آگیا ہے کوئی ہمارے ایسی ریکوائرمنٹ آگئی ہے جس جو ہم خود سے مطلب ہمارے کیوری بائی وزارڈ یا کیوری بائی ڈیزائن سے پوری نہیں ہو رہی ہیں لیکن اسکل سے اگر ہم وہ لکھیں تو وہ ہمارا کام جو پورا ہو جائے گا یعنی ایکسس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ اگر ان دونوں طریقوں سے ہٹ کر بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو سیلیکٹ سٹیٹمنٹ یا ایسکویل سٹیٹمنٹ کا ایسکویل لینگویز کا جس آرہ لینا پڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہم کیوریز کے اندر ہی سمال کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں جو پہلے کیوری ڈیزائن کے اندر جانا پڑتا ہے ٹھیک ہی جیسے کہ ہم پہلے اپنے لیکشس کے اندر دیکھ چکے ہیں میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کیوریز بائی ڈیزائن بھی پڑھا چکا ہوں بائی بیزارڈ بھی پڑھا چکا ہوں تو یہاں پر آپ کیوریٹ پہ آنگے کیوریٹ پہ آکے آپ جو ہے وہ کیوریٹ پہ کلک کریے یہاں پہ آپ کیوریٹ ڈیزائن پہ کلک کیجئے اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے جو بھی کیوریٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ٹیبل میں سے اپنی پرٹیکلر انفارمیشن کو فیچ کرتے ہیں اور جو بھی ہماری ریکوائیٹ ہوتی ہے ان پر ریٹیرے لگا کے یا دوسری تینے سے اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر بھی مجھے جی وہ دائے سے بات ہے کسی را کسی ٹیبل کو جی وہ سیلیکٹ کرنا ہے تو میرے پاس وہ ٹیبلز یہاں پر آ رہی ہیں وہ بہت ساری ٹیبلز آ رہی ہیں میں سے میں امپلائیٹ ڈیٹیل کو ٹیبل کلک کر کے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں میں ابھی فلاحال آپ کو جو اسکل کے سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک ہی ٹیبل کے اوپر بنانا سکھاؤں گا کہ ایک ٹیبل سے میں رہتے ہوئے یا ایک ٹیبل کی انفارمیشن آپ اسکل میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا میں ایک ٹیبل جو ہے وہ امپلائی ڈیٹیل کی اس میں آپ کے وہاں آپ کے سامنے سلیک کر کے رکھی بھی یہ اس کے بعد میں اس کو چاہتا ہوں کہ اس کو میں کناہ تو کیوری بائی ویزارڈ کے ذریعے استعمال کروں نہ کیوری بائی ڈیزائن کے ذریعے استعمال کروں میں اس کا تیزائی تیسرہ طریقہ جو کہ میں بھی میں نے آپ کو پتایا ہے کہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کے کوئی اسی ریقوائیمنٹ ہے یا آپ کے ایک ایسے کوئی وہ کرائیٹیریہ ہے جس کو آپ سمال کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی طور پر اسکلی سٹیٹمنٹ رائٹ کریں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پر رائٹ کلک کرنا پڑے گا اسکلی ویو میں جانا پڑے گا جیسے ہی آپ اسکلی ویو میں جائے گے تو اس نے پہلے سے آپ کو ایک سٹیٹمنٹ رائٹ کر کے دکھا دی جس کے اندر یہ لکھ رہا ہے کہ سیلیکٹ فرام ایمپلائی ڈیٹیل ایمپلائی ڈیٹیل بوٹی بلے جو ابھی آپ نے سیلیکٹ کی تھی تو اس نے یہاں پر خود ہی دکھا دیا کہ سیلیکٹ کر رہے ہیں کہاں سے سیلیکٹ فرام ایمپلائی ڈیٹیل ہے میں ایمپلائی ڈیٹیل میں سے سیلیکٹ کریں اب کیا سیلیکٹ کریں اور کیسے سیلیکٹ کریں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کمپلیٹ سٹیٹمنٹ ہم رائٹ کر سکتے ہیں تو اس کو چھوڑ یہاں پہ تھوڑا میرے 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 کام نہیں کر رہا تو میں نے ورڈ کے اندر اس سٹیٹمنٹ کو یہاں پہ آپ کے لئے رائٹ کر کے لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس سٹیٹمنٹ کے لکھنے در چکے کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ سیلیکٹ جو کہ اسکویل لینگویج کا کی ورڈ ہے وہ استعمال کرتے ہیں پھر آپ اس کے آگے جو وہ فیلز دیتے ہیں جو آپ استعمال دیکھنا چاہتے ہیں یا جن کو جو آپ کی ریکوائیڈ ہیں ٹھیک ہے ان کے آگے آپ ان کا نام دیتے ہیں اور کومہ کومہ کر کے جو وہ آپ ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد اب ایک کی ورڈ سے استعمال کرتے ہیں فرام کا اور فرام کے بعد جو آپ ٹیبل نیم استعمال کرتے ہیں یعنی وہ ٹیبل جس میں سے آپ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں انفارمیشن فیچ کرنا چاہتے ہیں آخر میں آپ جو سیمی کولنٹ ٹائپ کر دیتے ہیں جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اسی چیز کو سمجھانے کے لئے میں نے ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیوئی ہے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیلکٹ کا کی ورڈ استعمال کرتے ہیں اس میں میں نے سیلکٹ کا کی ورڈ استعمال کیا ہے فیلڈ جو ہے نماتا میں نے نیم میں نے استعمال کیا ہے نیم چاہیے مجھے ایڈرس چاہیے مجھے ڈپارٹمنٹ چاہیے تو ان تینوں فیلڈز کو میں نے کومہ کومہ کر کے یہاں پہ اس کے آگے رائٹ کر دی ہے اس کے بعد میں نے فرام لکھا ہے فرام کے بعد میں نے جو وہ ٹیبل کا نام دیا ہے جیسے کہ میں نے اوپر بتایا تھا کہ ہمیں ٹیبل کا نام چاہیے ہوتا ہے میرا یہ انفرمیشن کہاں سے آ رہی ہے ایمپلائی کی ٹیبل سے آ رہی ہے آخر میں میں نے جو وہ سیمی کولن رائٹ ٹائپ کر دیا ہے تاکہ اس کو بھی پتا دل جائے کہ یہ میری سٹیٹمنٹ یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہی طریقہ یہاں پر ایکسس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیسے رائٹ کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اس نے یہ دیا ہوئے مجھے سیلیکٹ دیا ہوئے یہ سارے کام دیا ہوئے ہیں صرف فیلڈ نہیں دیا تو فیلڈ مجھے پتا ہونے چاہیے کہ جی میرے پاس کونکونسی فیلڈ ہیں ٹھیک ہے جیسے لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ ایمپلائی ایمپلائی کوٹ کوما سیل کانٹریڈی یہ مجھے یاد ہیں ٹیبل اندر ہیں میرے ایمپلائی دلٹیل والی جو ٹیبل ہے جس کو میں استعمال کر رہا ہوں اس کے اندر یہ ٹیبل یہ کولم موجود ہیں اور اس کے بعد میں نے کہا یونٹ ٹھیک ہے یہ تینوں میں نے استعمال کے لیے کومہ لگا دی ہے اس کے آگے ٹھیک ہے اور کومہ لگانے کے بعد اس نے ان کو استعمال کے لیے اب جب میں ان کو رن کروں گا تو دیکھیں میرے پاس یہ تین فیلڈ آنا چاہیے یہ میں نے شاید کورڈ میں وکر دیا تو اس کو کورڈ کو میں صحیح کرتے ہیں تو سپیلنگ کے شاید مسٹیک ہے ٹھیک ہے یہ کوڈ کر دیا ہے میں نے تو رن کریں اس کو تو یہ دیکھیں کہ یہ تین کولم لے کے آگیا اور ان کے تمام انفرمیشن جو ہوتی وہ اس کو فیچ کر کے لے کے آگیا یہاں پر میں نے جیسے کہ آپ کو اس کے اندر بتایا تھا کہ آپ جو ہے وہ کمک کر کے جو مزید ٹیبل سے مزید جو کولم سے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے یہاں پر دوبارہ اس کو میں جاتا ہوں اس کے لئے سٹیٹمنٹ کے اندر ویو اس کے اس میں تو یہاں پر دیکھیں کہ میں نے سلیک کیا تھا سلیک کے کی ورڈ استعمال کیا ایمپلائی کوڈ استعمال کیا ایمپلائی کوڈ فیلڈ ہے پھر دوسری فیلڈ میں نے سیل کانٹریٹ ہی استعمال کی پھر میں نے کومہ لگایا پھر میں نے یونٹ لکھا اس کے بعد میں نے فرام کا ورڈ استعمال کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایمپلائی ڈیٹیل سو ٹیبل بتائی سیمی کولن میں نے یہاں پر ٹائپ کر دیا ٹائپ کر دیا ہے یہ میری اسکل کی پہلی سٹیٹمنٹ جو کمپلیڈ ہو گئی جس کے اندر میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں یا آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسکل کی سٹیٹمنٹ لکھتے کے کس طرح سے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ آپ یہاں پر آ جائیں اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو ورڈ میں ہم جالتے ہیں یہ اس میں جاتے ہیں جہاں میں نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سیلیکٹ لکھا ہے میں نے یہ اس کا کی ورڈ ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر یہ میں آپ کو ہائلٹ کر کے دکھا رہا ہوں یہ اس کا کی ورڈ ہے ٹھیک ہے یہ اس عمام کی تمام جو ہے وہ اس کی فیلڈز ہیں جن فیلڈز میں سے جو فیلڈز مجھے رکوائیڈ ہیں یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی جو وہ فیلڈز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کی ورڈ استعمال کی ہے میں نے فرام کا یعنی کہ یہ اس کا اپنا وہ ہے جو مجھے بتانا پڑا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ فرام اس کا کی ورڈ ہے یہ دو اس کے اندر کی ورڈ استعمال ہو رہے ہیں اور اس کے بعد کہ ٹیبل اور اس کے بعد تو فیل استعمال کی جارہی ہے آخر میں میں سیمی کولن استعمال کر رہا ہوں جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی یہ اسٹیٹمنٹ انڈ ہو گئی ٹھیک ہے یہی طریقہ میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا ایک سسکنڈ استعمال کرتے ہوئے تو تھوڑا یہاں پہ چھوٹا ہوا ہوا اس لئے میں نے بڑھا کر کے بھی آپ کو دکھا دیا اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ میرے پہلی پہلی سٹیٹمنٹ تھی اسکل سٹیٹمنٹ کہہ لیں آپ اس کو جو جس کے اندر دو کی ورڈ استعمال ہو رہے ہیں ایک سیلیکٹ کا اور ایک جو فرام کا اور دوسرا جو ہے وہ دو اور باقی جو میں جو ٹیبل ہے ٹیبل کے ساتھ اس کی جو جو کولنم سے جو مجھے استعمال کر سوال کی ہے آخر میں میں نے استعمال کر دیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو کملیٹ ہو گئی تو یہ بیسک پہلا طریقہ تھا کہ میں اپنی اسٹیٹمنٹ اسکل سٹیٹمنٹ کیسے رائٹ کر سکتا ہوں یہ یہاں پہ ختم نہیں ہویا یعنی یہ تو میں نے آپ کو بہت طریقہ سمپل ایک طریقہ انٹوڈکشن کی طور پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اسکل سٹیٹمنٹ اس میں کس طرح رائٹ کر سکتے ہیں اس کے زیادہ سے آتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب اس کے اندر ہمیں جو وہ آہ اپنے طور پر کوئی کیوری آہ رائٹ کر نہیں ہو اپنے طور پر کوئی کرائیٹیریہ آہ حاصل کرندہ ہوں تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور آگے کے لیکچرز میں ہم دیکھیں گے بھی کہ ہم اس کو جو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور اس کی واقعی ضرورت کا پڑھتی ہے ٹھیک ہے تو آج کی لیکچر میں میں آپ کو آہ اس کا لیکچر میں آپ کو یہی تک رکھتا ہوں ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی لیکچر کے اندر اس کا اگلی لیکچرز کے اندر میں آپ کو اس کے مختلف اور جو کلاوز ہیں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور اس کو آہ ان ڈیپس بھی پڑھانے کی کوشش کروں گا تاکہ جو اس کا مقصد ہے وہ آپ کو صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے اور اب آپ اپنے طور پر بھی کیوری سکیں تھوڑا سا یہ اگر اگر آپ کو جو ہے وہ اسکل سٹیٹمنٹ پہلے سے آتی ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ زیادہ بہتر طور سے اس کو سمجھ سکتے ہیں اگر نہیں بھی آتی ہے تو آپ جو وہ میرے ان لیکچرز کو فالو کرتے رہے ہیں آپ کو جو وہ میں ایک ایک بارے ایک ایکیس کے بارے میں جو سلکی سٹیٹمنٹ ہے یہ اسکل سٹیٹمنٹ اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل میں پڑھاتا رہا ہوں گا ٹھیک ہے ضرور یہ کہ آپ میرے تمام لیکچرز کو جو ہے وہ فالو کریں اور ان کو تمام ویڈیوز کو جو شروع سے لکے آخر تک دیکھیں یہاں تک یہ کا لیکچر اگر آپ کو پسند آیا ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور آپ اگر میرے چینل پہ جی وہ فرس ٹرائم آئے ہیں تو اس کو سیسکرائب کریں میرے دوسری بھی چینل میرے دوسری بھی ویڈیوز ہیں جو اسکل کے پر بہت زیادہ ہیں تو آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی فالو کر سکتے ہیں آج سے تک کے لیے میں اتنا ہی رکھتا ہوں آہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں جب تک کے لیے اللہ حافظ